سب سے پہلے سائفر کیس کے اندر کوئیشمنٹ کی درکاس کی اوپر سماعت ہوئی اور ہم نے اس کے اندر آرگومنٹس کی یہ کوٹ کو بتایا گیا واضح طور پر کہ یہ مقدمہ چلنے کی قابل نہیں ہے اور اسے خارج کی جائے دو گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے اور اس کے بعد دو بجے کے لیے یہ سماعت ملتوی کی گئی یہ کہا گیا کہ زمانت آپ کی اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر سماعت کی جائے گی تو اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ ساتھ ہی ڈسٹرک کورٹ کے اندر اور انٹی ٹیرزم کورٹ کے اندر مختلف مقدمات جو ہیں وہ عمرہ کان صاحب کے بھی لگے ہوئے تھے اور بی بی صاحبہ ڈسٹرک کورٹ کے اندر پیش ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیب سے بھی انہوں نے دو زمانتیں کروانی تھی اس سوالے سے بھی وہ وہاں پر پیش ہوئیں تو عمرہ کان صاحب کے اوپر جو کسی زدج تھے کل بھی آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو رول ہے ان میں عمرہ کان کی عمرہ کان کی اوپر یہ توڑ پھڑوی جلاو گرا ہوا جوڈیشل کمپلیکس کی اوپر حملہ ہوا اور اسی طرح کے اسی نوعی کے وہ کیسز وہ چل رہے تھے تو ان میں عمرہ کان صاحب کی جو زمانتیں ہیں وہ اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئی کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے آج دوبارہ استعداق کی ہے کہ یہ زمانتیں تو اسلامباد ہی کورٹ نے بحال کر دیں تو عمرہ کان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے اور یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی پروائیڈ کریں اور عمرہ کان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے جب ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ان کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس کے جب پیشی تھی ان کی اس وقت جو حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی بتائیں گے اس وقت جو ہے واضح طور پر ورنڈ بھی نکالے جاتے تھے کہ عمرہ کان صاحب پیش ہوں ہر صورت آئیں جیسے بھی ہو حالکہ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی سرکار کی طرف سے پروائیڈ نہیں تھی اور وہ اپنی سیکیورٹی میں آتے تھے اور بے شمار کیسز میں وہ پیش ہوتے رہے ان کے تقریبا یعنی کہ لاسٹ اگر دو تین مہینے دیکھے جائیں تو دو سو کے قریب ان کی پیشیاں ہوں گی مختلف مقدمات میں اور اس سے بھی زیادہ کی جا سکتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے کہ آئے روز پیش ہونا پڑتا تھا اور دس سے پندرہ بیس پچیس یہ رفتار رہتی تھی تو لہٰذا ان کو جو ہے اس وقت زبردستی مجبور کیا گیا وہ پیش بھی ہوتے رہے تو اب جو ہے ان کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے تو سرکار سیکیورٹی پروائیڈ کرے تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے صدا کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ دالت کیا کہتی ہے ریکارڈ جو ہے وہ ڈسٹرک کورٹ کے اندر جو ہے نہیں آیا ہوئے تھا اور ایک آگر کے ریکارڈ لائے جائے تو خیر اس کے اندر ایک ڈیٹ جو ہے وہ اڈجن ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹی ٹیوریزم کورٹ کے اندر بھی سی طرح سے تین جو ہے امران خان صاحب تھی یہ ٹوٹل نو اپری ایس بیرز تھی جو آئے لگیئی تھی ان کی ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو بی بی صاحب ہیں ان کی جو ہے وہ ایک تو بیل یہاں پر لگیئی تھی ڈسٹرک کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایک ایف ای آر بوگر سیدھر جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کی کتنی پروسیڈنگ چاہتے ہیں ایک نیاب کے اندر ہے جی ایک وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ وہ جو وہاں پر جو ہے وہ سپیکر کی طرف سے ریفرنس بجھوایا گیا تھا اور کمپلینٹ فائل ہوئی اور خان صاحب کو سزا ہوئی وہ ایک یہ رسیدوں کے حوالے سے بھی عمرہ خان صاحب کے اوپر بی بی صاحب کے اوپر یہ مقدمہ درج ہے حالانکہ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایکٹ ہوتا ہے کرمینل تو اس کے اوپر ایک ایف ای آر درج ہوگی ایک جو ہے کیس ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ مختلف جگہوں پر ایک ہی کیس ہے اس کے ریلیٹڈ مختلف کیس بنا دی جائیں مختلف ایف تو خیر وہ وہاں پر پیش ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو جو ہے وہ پریس بیلز کروائیں یہ نیب الکادر ٹلس کیس اور نیب توشہ خانہ کیس اب یہ جو دو کیسز ہیں جن میں انہوں نے بیل کروائی اس میں واضح طور پر نیب پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور اس بنیاد کی اوپر کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ورنٹ گرفتاری نہیں ہے اور ہم نے زمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے نمٹائی اس بنیاد کی اوپر کہ ورنٹ موجود نہیں ہے اور نیب کو جو ہے ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو لہٰذا درخواستیں جو ہیں وہ نمٹا دی جاتی ہیں تو لہٰذا دو دفعہ یہ ہوا دو دفعہ مدالت گئے اور ہم نے پریس بیج لیں جب گھر پہنچتے اور آرڈر ہوتا تو دوبارہ جو ہے وہ نوٹس بجوا دی جاتے لازٹ ٹائم جب پیش ہوئے تو ہم نے یہ واضح طور پردارہ سے صدا کی کہ یہاں سے نکلیں گے تو یہ گرفتار کر لیں گے آپ ایسا آرڈر فرما دیں جس میں واضح طور پر یہ لکھ دیں کہ دس دن پہلے یا ایک ٹائم دیا جائے گا کورٹ کو بتایا جائے گا یا ہمیں بتایا جائے گا تاکہ ہم کورٹ تک رجوع کر سکیں تو ایکسیس ٹو جسٹس واضح طور پر اس کے اوپر آئین کلیر ہے اور یہی ہم آئین کے مطابق استعداء کر رہے تھے اور واضح طور پر ہائی کورٹ اور سپریم فورٹ کے فیصلے وہ بھی ان کے سامنے پیش کیے لیکن وہ ایسا آرڈر نہیں ہوا اور وہ ہی ہوا کہ وہ زمانتوں کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ جو یہ ڈسپوز آف ہوا تو ساتھ ہی جو ہے ادھر ڈسپوز آف کے آرڈر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی دوبارہ نوٹس بجوا دی جائے لہٰذا آج تیسری دفعہ ہم گئے ہیں اس میں اور ان کی دوبارہ ویلز کروائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ امران خان صاحب کے توشہ خانہ سواری سائفر کیس کے اندر جو ہے زمانت کی درکاز کے اوپر سماعت پر دو بجے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کویشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سماعت دو بجے کے لیے فکس تھی تو دونوں کو کٹھا گئے سونا گئے اور ہماری طرف سے بربور طریقے سے دلاج دیئے گئے کہ یہ جھوٹا کیس ہے باہر سے دمکی ملتی ہے اور اس دمکی کی صورت میں جو ہے وزیراعظم کو ہٹا دی جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایف ایار درج کر کے اور ایف ایار درج کر کے اسے اندر ڈالا جاتا ہے اور بقائدہ طور پر امریکہ کو یہ بجوائی جاتی ہے ایف ایار کے یہ لیں جی آپ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اس وزیراعظم کو ہٹا ہیں اب ہم نے اس کے اوپر ایف ایار بھی درج کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر بھی ڈال دی ہے اور وہاں پر کیمرے بھی لگا رہے ہیں جو واش کر رہے ہیں جو آپ نے دیکھے بھی کہ کیمرے لگے ہوئے تو یہ بقائدہ طور پر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے میرس بھی بتایا ہے کہ ایفیشل سیکرٹ ایک کا اطلاق نہیں ہوتا یہ بھی بتایا کہ یہ صدرہ مہینے کے بعد ایف ایار درج کی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات تسلیم کی گئے کیونکہ کبھی یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ سائفر آیا نہیں کبھی یہ کہا کہ سائفر جو ہے وہ آیا ہے اور اس کو چوری کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ رانہ سناللہ ہوں یا تتارہ ہوں یا ایف ایو وہ خود کہہ چکی ہے کہ اریجنل سائفر جو ہے وہ اسے فورا نافذ کے اندر پڑا ہوئے تو یہ بڑا ایک مذاقع قیز ان کا بیان کبھی کوئی ہوتا ہے آج پرسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ سائفر جو ہے وہ جلسے کے اندر جو ہے وہ لرائے گیا حالکہ یہ کہتے تھے کہ جو لرائے گیا وہ سائفر نہیں ہے آج وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر لرائے گیا تو ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں تو کورٹ کو یہ ساری چیزیں بقیدہ طور پر بتائے گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو ایف ای آر دلج ہوئی ہے اس کے بعد اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں اور جس وقت یہ وقع ہوا یا جس وقت یہ جرم بناتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ریٹینشن کے حوالے سے یعنی کہ سائفر کو چوری کرنے کے حوالے سے وہ جرم جو ہے اس وقت نہیں تھا اور بعد میں اس نئے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ چلایا جا رہا ہے اور اس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ترامیم کی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ اس ایکٹ کو ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التباہ ہے تو لہٰذا یہ باتیں تو ساری بتائی گئیں اور تفصیل سے جو ہے وہ ساری ڈسکس ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ زمانت کے اوپر اور اس کوئیشمنٹ کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے لیکن ساتھ ہم یہ صدا کرے تھے کہ سٹے دیے جائے اوپن کورٹ کے اگر یہ فیصلہ سنا دیے جائے تھے دونوں پر اوپر تو بڑا زبر دست تھا لیکن نہیں سنایا گیا اور ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے ہم نے صدا کی کیونکہ کل جو ہے وہ فرد جرم کے لیے یہ ڈیٹ فکس ہے تو فرد جرم جو ہے وہ وہاں سے لگ جائے گا سٹے ہو نہیں رہا تو ہم یہ خطشہ زائر کر رہے تھے عدالت کے سامنے کے لاسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہم جب پیش ہوئے ہیں تو عدالت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کوپیاں وصول نہیں کی کیونکہ عدالت یہ چاہتی تھی کہ ہم کوپیاں وصول کریں تو کوپیاں وصول نہیں کی تو انہوں نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں کی لیکن جب آٹر دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کوپیاں لینی اور اگلی ریٹ کے اوپر یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کیوں کس دفعہ نہیں کی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ سائن انہوں نے کر دیا ہے اور ساتھ ان کے اوپر فرد جرم لگا جائے گا تو خیر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر یہ بتایا گیا سارا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کے سریعے تو آج اوپن لی ہمیں ملا نہیں لیکن جو ٹرائل جو ہے وہ کوٹ جیسے آپ کو پتہ ہیں عدالت جو ہے شفٹ کی گئی وہاں پر آڈیالا جیل کے اندر پیلیٹک جیل کے اندر تو اس کو بسیکلی ہم نے چیلنج کیا ہوتا تو آج عدالت نے بڑا اس کے اندر جو فیصلہ دیا ہے وہ دیکھ کے وہ بڑی عجیب ایک ہنسی آتی ہے کہ یہ کس طرح سے ملک کے اندر جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کیا جا رہے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹفیکیشن کیا گیا اس کو پرادم کرا دی جائے اور عدالت یہ اس کے اندر جو ہے ابزرویشن دے رہی ہے کہ کوئی کسی طرح سے ہمیں بدنیتی نظر نہیں آتی سرکار کی طرف سے کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات تو یہ خود کہتے تھے ہم تو یہ کہتے تھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں لیکن ہمیں کیوں پھر مجبور کیا گیا پھر زمان پار کے اندر عدالت لگائی جاتی ہے کیا عدالت شفٹ کی گئی تو اب کیوں کی جا رہی ہے جب اس وقت ہمیں سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی اور ہم اپنی سیکیورٹی لے کر ہر روز ہائی کورٹ میں جو یعنی جو جیوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر اور لاہور اور ہر جگہ پر پیش ہوتے رہے تو پھر یہ تو جو ہے وہ یوں سا ملے کہ سرکار کو جو ہے آپ اس فیصلے کے ذریعے ان کو انڈورس کر رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو لہٰذا اگر یہ فیصلہ ہی یہی دینا تھا تو یہ پہلے دے دی جاتا تھا کہ ہم اسلامباد آئی کورٹ سے جو ہے جو فیصلہ ہوتا ہم اوپر لے کر جاتے اسے چالنج کرتے ہمیں کو جو ہے لیٹ فیصلہ دیکھ کر اور ہمیں انصاف نہ دیکھ کر جو ہمارا حق ہے اور کان صاحب کو پیش نہ کر کے یعنی کہ یہ سے در کس چیز کا ہے کیوں یہ اتنی جو ہے وہ سیکر طریقے سے کاروائی چلائے دیں پھر فیصلہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں